اغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید یا ایہا اللذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علی اللذین من قبلکم لعلکم تتکون قال سبحانہ وتعالی یا ایہا اللذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہم آسابرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثوم لی و انا اجزی بی صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الكریم رب شرخ لصدری و یسر لی امری وحد العقدتم من لسانی اپکہوں قولی رب زدنی علماء آمین یا رب العالمین ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر کہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا سراتِ مستقیم اتا کیا کہ جس پر چلنے کا انام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں معزز حاضرین اگرام میں آپ ہم سب اس بات سے بہخوبی واقف ہیں کہ حضرتِ انسان کا جو مقصدِ وجود ہے یا جو مقصدِ حیات ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کو جو عبادت کے طور طریقے سکھائے ہیں بتائے ہیں سمجھائے ہیں اس میں نماز اپنی اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں اس کا ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے ہم اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مسجدوں میں پڑھتے ہیں حج کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بڑا خاص مقام و مرتبہ اطاف فرمایا کہ جس میں پیسے بھی خوب لگتے ہیں سفر بھی خوب لگتا ہے جان مال دونوں کھپائی جاتی ہیں سب کو پتا بھی چلتا ہے اسی طرح صدقہ اور خیرات ہے زکاة ہے اور دیگر معاملات ہیں وہ سب میں نہ صرف یہ کہ انسان وہ عبادت کرتے ہوئے نظر آتا ہے ان کا مقام و مرتبہ بھی ہے لیکن ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اگر اس نے اس عبادت کو کیا ہے تو وہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان معاملہ ہے جس کو ہم ساؤن کہتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کسی کو کیا پتا ہو کہ میں کمرے میں جا کے اگر ایک گونٹ پانی لے لو تو یہ مجھے اور میرے اللہ کو پتا ہے اور اگر میں کسی چیز سے اپنے آپ کو مستفید نہیں کرتا نہیں کھلاتا نہیں پلاتا تو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے اس لیے اس عبادت کی فضیلت مقام و مرتبہ بھی مختلف ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی عجر و ثواب کا نہیں بتایا بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عبادت کا جب حکم دیا تو تین چیزیں ہمیں بتائیں دیکھو میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ایک تسلی دی کہ دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ عبادت ہے جو میں نے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کر رکھی تھی اور تیسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اس کا مقصد ہے اگر یہ مشکت تمہارے اوپر ڈالی ہے جو کہ تم سے پہلی قوموں کے اوپر بھی ڈالی تھی اس کا مقصد ہے اور وہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو اور تقویٰ کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں سکھانا شاہتے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں سہری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اب میرے لیے ایک ایک آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ آزمائش کیا ہے کہ جب مجھے بوک لگتی ہے تو میری طبیعت اس بات پر مجھے آمادہ کرتی ہے کہ میں کچھ کھالوں لیکن میرے اندر جو احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ مجھے روکتا ہے کہ نہیں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے تو نہیں کھا سکتا تیرے رب کا حکم ہے کہ تو اپنے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا تجھے پیاس لگی ہے شدید پیاس لگی ہے یہاں تک کہ گلہ چھتا جا رہا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرے اندر کا احساس مجھے یہ بات باور کرواتا ہے کہ طرح رب دیکھ رہا ہے یہ تقویٰ ہے اور اسی بات کے لئے اللہ سبحانہ وآلہ کہتے ہیں کہ دیکھو یارہ مہینے کھاتے پیتے ہو سوتے جاگتے ہو اپنی مرضی سے اپنی منکوہات کے پاس جاتے ہو ایک مہینہ میرے کہنے کے اوپر اگر رک جاؤ گے تو وہ احساس زندہ ہو جائے گا جس کو سارا سال کر کر کے اپنے احساس کو مدم کر دیتے ہو کمزور کر دیتے ہو اس احساس کو زندہ کرنے کے لئے اسی کا نام تقویٰ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تو گشت کے دوران ایک گھر سے آواز آتی ہے اور وہ آواز یہ ہے کہ میں تجھے کہتی ہوں کہ دودھ میں پانی زیادہ ڈال دے بیٹی تو بیٹی نے کہا کہ اممہ کیا آپ تک عمر کا یہ کال نہیں پہنچا کہ کوئی کسی شہے میں ملاوٹ نہیں کرے گا تو کہا کہ بیٹا میں تجھے کہہ رہی ہوں دودھ میں پانی ڈال دے تو کہہ رہی ہے کہ عمر نے منع کیا ہے اللہ کی بندی عمر کون سا دیکھ رہا ہے کہا کہ اممہ عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے یہ ہے تکو اس بات کا احساس استہزار اس بات کہ سات انسان زندگی بسر کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کے ہونے کا احساس یہ ہے تکو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سفر میں جب کھانا کھانے لگے تو ان کا معمول تھا کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو شریکے تعام کر لیا کرتے ہیں تو اپنے غلام سے کہا کہ دیکھیں کوئی مہمان مل جائے کوئی مسافر مل جائے تو اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھائیے اور جب ان تلاش کر کے ایک غلام تک مہنچے جو چرواہا ایک حبشی تھے جو چرواہے تھے اور بکریاں چرارے تھے اور ان سے کہا کہ آپ آئیے ہمارے آقا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ جو ہے وہ کھانا تناول کیجئے تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں تو جب ان کو عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پتا چلا تو ان کا جی چاہا کہ ذرا چلے اس کا تھوڑا امتحان تو لے ذرا ٹیسٹ تو لے تو کہا کہ میاں ایک آدھا لکمہ ہمارے ساتھ لگا لیجئے کہ کونسا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو کہا کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے تو کہا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں کہا کہ میرے مالک کی ہیں تو کہا کہ ہم مسافر ہیں اگر ایک بکری آپ ہمیں دے دیں تو کیا حرج ہے تو کہا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں تو کہا کہ مالک کونسا اسے دیکھ رہا ہے کہا جب میرا آپ کا اور میرے مالک کا مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے ان کے مالک کے پاس گئے اس غلام کو خریدا آزاد کر دیا وہ ساری بیڑ بکریاں خریدیں اور ان کو حدیعے اور تحفے میں پیش کر دیں کہا کہ آج آپ کے تقوے نے آپ کو آزاد کر دیا کہا کہ حقیقی تقوے تو اس دن کام آئے گا جس دن میں دوزک سے آزاد کر دیا جاؤں گا اس بات کا احساس اس بات کا استہزار اس بات کا دھیان اس بات کا حضور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں اصاؤں عرب میں چکے گوڑے شبخون مارنے کے لئے عرب کی رگ جاں میں جنگ و جدل پیوست تھا اور ان کے لئے سکسٹین جو ایف سکسٹین تھے یہ گوڑے ہوا کرتے تھے اب گوڑا ان کو کہیں پہ دوکھا دے جائے کہیں پہ وہ کمزور پڑ جائے کہیں پہ وہ گر جائے کہیں پہ وہ اڑ جائے ایسی نوبت نہ آئے اس کے لئے وہ ان کو ایک پروسس سے گزارا کرتے تھے اور اس پروسس کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ان کو صبح کے وقت تو خوب کھلاتے پلاتے سیر کرتے اور اس کے بعد اس کے موں کے اوپر ایک چھاج باندھ دیتے اور چھاج باندھنے کے بعد سورج کی طرف اس کا چہرہ کر کے اس کو کھڑا کر دیتے اور پورا دن گرمی کی ہدت اور شدت نہ کھانا نہ پانی نہ چارہ نہ گاس نہ پٹھے ہر چیز سے اس کو دور رکھا جاتا تا کہ وہ اس پروسس سے گزرنے کے بعد اگر ان کو کہیں شبخون مارنا ہوتا اگر ان کو کسی جنگوں کی صفوں میں جو ہے وہ گسنا ہوتا تو اس میں یہ گوڑا ان کو دھوکھا نہ دے اس لئے ان کی تربیت کرتے تھے اس پروسس کو سوم کہا جاتا تھا اور جو گوڑا اس پروسس سے گزارا جاتا تھا اسے سائم کہا جاتا تھا اور سوم جو اہلِ لغت نے اس کا ایک مطلب نکالا ہے وہ یہ ہے کہ زبطِ نفس کا نام ہے سون اپنے آپ کو روک لینا اپنے آپ کو زبط کر لینا اپنی خواہشات کو زبط کر لینا اپنے نفس کو زبط کر لینا اس کا نام ہے سون اب دیکھیں کہ جب ہم صبح کا وقت ہوتا ہے کھانا پینا جب ہم کر لیتے ہیں ساہری اچھے سے کر لیتے ہیں سیر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اپنے نفس کو زبط کر لیتے ہیں کہ اب کھانا بھی نہیں کھائی اب پانی بھی نہیں پینا اب اپنی من کو ہاتھ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے اور آپ کے لیے حلال کیا ہے اب ان کے پاس بھی نہیں جانا گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو زبط کر لیا اور اسی کو سبر کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس روزے کے ذریعے ہمیں تقوی تو سکھانا شاہتے ہیں ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سبر بھی سکھانا شاہتے ہیں کیوں یہ سبر ہے کیا سبر کی تین اقسام سمجھ لیتے ہیں جو مفسرین نے محدثین نے جو بیان کی ہیں وہ سبر کی تین اقسام ہیں ویسے تو اس کی زیادہ اقسام ہیں لیکن موٹی موٹی تین اقسام کی ہیں پہلی قسم اس کی وہ ہے سبر ظاہر ہے کہ اگر سردیوں کی فجر ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ آقیمی صلاح کہ نماز کو قائم کرنا ہے نماز کو پڑھنا ہے اللہ کا حکم ہے اُردہ سردی ہے شدید سردی ہے دلد برس رہی ہے لحاف سے نکلنے کو جی نہیں شاہ رہا تو یہاں پہ اب مجھے اللہ کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے اور اپنی باطل خواہشات کے اوپر سبر کرنا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ایک دن پیش ہونا ہے سبر علیل ایتا کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور اس کے پیشے نظر جو میرے منفی جذبات احساسات کیفیات ہیں اس پہ سبر کرنا ہے کہ نہیں میں اپنے نفس کی بات نہیں مانوں گا میں اپنے رب کی بات مانوں گا اور پھر اس کا انام وَالِمَنْ خَافَ مَقَامَا رَبِّهِ جَنَّتَان کہ جس نے اس احساس کے پیشے نظر کہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس نے اپنا حج روزہ زکاة صدقہ خیرات اور پنجگانہ نماز اور دیگر معاملات جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے فرض کرا دیا ہے اس کو بجا لانا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں گا تو اللہ چھوٹی موٹی غلطی کو تاہیاں معاف فرما دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت نہیں اس کے لیے جنتیں ہیں صبر عالیٰ ایتا دوسری صبر کی قسم جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے صبر عنی الماسی غناہ نہ کرنے کے اوپر یہ بھی تو ایک امتحان یہ بھی تو ایک آزمائش جس طرح آج کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور جوٹ نہ بولنا چھوڑا نہ اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی پرواد نہیں آج کتنی احتیاط کرتے ہیں جی چاہتا ہے کہ کاروبار ہے میں ایک جملہ دائیں سے بائیں کر دوں گا تو مجھے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کا نفع ہونے والا ہے لیکن اس پہ صبر کرنا کہ نہیں اگر دنیا میں مجھے نفع نہیں ملے گا تو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں میرے لیے جنت میرا انتظار کر رہی ہے میری منتظر ہے وہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے نفع اور میرے لیے فوائد اور میرے لیے جو نعمتیں جو تیار کر رکھی ہیں وہ میری منتظر ہے اس بات پہ صبر کرتے ہوئے کہ میں نے گناہ کا کام نہیں کرنا میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکمات کو پاؤں تلے نہیں رون دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے میں رو گردانی نہیں کر سکتا صبر عن الماسیہ کہ گناہوں کی طرف آنے پہ صبر کرنا اپنے آپ کو روک لینا اپنے آپ کو تھام لینا اپنے آپ کو ضبط کر لینا اور تیسرا صبر جو صبر سے بڑا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے وہ ہے صبر علالبلا یا صبر علاموسیبہ کہ جب تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں آتی ہیں تو اس وقت ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی روزے کے ذریعے ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھوک پیاس بھی تو برداشت کرتے ہیں ہم نے بیٹا نے پوچھا کہ ابا جان یہ رمضان ہر سال کیوں آ جاتا ہے تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ رمضان ہر سال اس لیے آتا ہے کہ یہ ایک بات بتانے کے لیے آتا ہے اور دوسرا احساس جگانے کے لیے آتا ہے بات یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم مسلمان بڑی اچھی قوم ہو کہ اللہ کے ایک حکم پہ ہر چیز کھانا پینا اور اپنی جائز خواہشات اپنے حلال معاملات کو بھی ترک کر دیتے ہو اور احساس یہ دلانے آتا ہے کہ اگر اللہ کے ایک حکم پہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پہ حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس لیے ہر سال رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے یہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے ہمارے اندر تقویٰ بیدار کرنے کے لیے آتا ہے ہمارے اندر صبر کے جو جذبات احساسات اور کیفیات ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے مجھے ڈر ہے دلِ زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی کی عبارت ہے تیرے جینے سے کہ جس دن یہ احساس یہ صبر اللہ کا خوف اللہ سے محبت اللہ کی ناراضگی کا در دل سے نکل گیا سمجھے کہ ہم زندہ لاشے ہیں پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ہم زندہ لاشے ہیں پھر ہم نے بھوک پیاس تو کاٹی ہے لیکن ہم نے تقویٰ اور صبر کا درس نہیں لیا آپ تصور کیجئے آپ سب تصور کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ پہ ایمان لائے ایمان لانے کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے آتا ہے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے یہاں جب وہ تنگی تکلیف پرشانی اور مصیبتوں کا شکار تھی تو اب ابو جہل بھی تھک چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک اس کا چھوٹا سا دیوتا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا چلو تم اتنا ہی کہہ دو کہ یہ بھی خدا کے اختیار میں کچھ حصے دار ہے تو بجائے کہ وہ اس میں اس بات کا اظہار کرتی ہیں اس بات میں اپنا سر ہلاتی اس نے اس کے بت کے اوپر تھوک دیا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ there is no good but اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واحدہ و یقتہ ہے اکیلا ہے تنہا ہے وہ جس نے زمین کو ہمارے لئے بجھونا بنا دیا جس نے آسمان کو ہمارے لئے چھت بنا دیا وہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ مختلف انعاؤ اقسام کی ہمارے لئے نعمتوں کا ایک جال پھیلا دیا اور تم کہتے ہو وہ بد ابھی پیچھلے دنوں کراچی میں ایک خاتون نے جب اسلام قبول کیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے وہ بات بتائے کہ جو سب سے پہلے آپ کے دل میں پیدا ہوئی تھی جس نے آپ کو ہندو مت سے بیزار کر دیا اس نے کہا کہ وارش بھائی میں مندر کے اندر اپنی مورتیوں کی صفائی کرنے کے اوپر مامور تھی میری ڈیوٹی تھی کہ مندر کے اندر جتنی مورتیاں ہیں ان کو صاف کرنا ہے اور صاف کرتے کرتے ایک دن خیال آیا کہ اگر یہ اپنی گرد اپنی خاک اپنی گرد اگر یہ خود صاف نہیں کر سکتے تو ہمیں گناہوں سے یہ کیسے صاف کریں گے اس نے کہا کہ مندر کے اندر چوہے آ جاتے ہیں اور مورتی کے قریب پوٹی اور پخانہ کر کے چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ جو اپنے آپ کو پوٹی اور پخانے سے نہیں بچا سکتا یہ آخرت کی بڑکتی ہوئی آگ سے ہمیں کیسے بچائے گا بس اس وقت مجھے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تو کچھ نہیں ہے ان کا تو کوئی اختیار نہیں ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی چیز کو سوچتے ہوئے کہ جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور وہاں ایسا معاجرہ تھا کہ یہ لوگ سفر میں جاتے اور جو آٹا کھانے کے لیے گونتے تھے اسی کا بھت بناتے اسی کی عبادت کرتے اور جب شدت سے بوکھ لگتی تو اسی بھت کو توڑ کے اس کا آٹا گونتے اور روٹی بکا کے کھا جاتے تھے اس کو پتت وہ اللہ کی بندی کو پتتا تھا اور اس کے اوپر تھوک دیا کہ یہ کسی قابل نہیں ہے ابو جہل کو اس قدر غصہ آیا کہ ناف کے نیچے نیزہ مارا اور نیزہ مارنے کے ساتھ ان کو شہید کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسبرو یا اہل یاسر اوے صبر کرو اہل یاسر کہ صبر کا انام اللہ کے یہاں جنت جو روزہ ہمیں سکھانے آتا ہے وہ صبر ہے مصیبتوں کے اوپر سے یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک پاؤں کے ساتھ ایک اونٹ باندہ دوسرے پاؤں کے ساتھ دوسرا اونٹ باندہ ایک ہاتھ کے ساتھ ایک اونٹ باندہ دوسرے ہاتھ کے ساتھ دوسرا اونٹ باندہ اور مختلف سلطوں کی طرف جب دوڑا دیا تو یاسر رضی اللہ عنہ کے چیتھڑے اٹھ گئے آپ تصور کیجئے کہ وہ کیا مصیبت لیکن وہ اللہ کے بندے وہ لوگ جن کے اوپر جب مسئیبت آتی ہے اور تنگی اور تکلیفوں کے اندر گیر دیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا مال ہیں اور اللہ کی طرف لٹا دیے جائیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ممبارک ہے ان لوگوں کے لئے کہ جنہوں نے مسئیبتوں کے اوپر سبر مال کے نفع اور نقصان کے اوپر سبر حالات کے تغیر اور تبدل کے اوپر جب انہوں نے سبر کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کے لئے بشارت ہے یہ سکھانے کے لئے آتا ہے روزہ محض روزہ ہمیں کھانے پینے سے دور نہیں رکھنا چاہتا میرا اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جب تنگی تکلیفیں پرشانی مجبوری آئیں تو اس دلیر گوڑے کی طرح پھر اس دنیا کے میدانے جنگ کے اندر پھر تم پریشان نہ ہو جانا پھر وہ جو مشکت کاٹی ہوئی ہے پھر وہ جو ایکسسائز تم نے کی ہوئی ہے پھر جو توقل ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر اعتماد ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر جو یقین ہے اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اللہ کے اوپر اعتماد کر کے دیکھنا پھر اللہ سبحانہ وتعالی دیکھنا تمہارے لئے کیسے راستے نکالتے ہیں بلال بلال سے پوچھا کہ بلال شال کی رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے ہندہ کہتی ہے کہ میں نے سمجھا کہ بلال مر چکا ہے لیکن میں نے کان قریب کر کے دیکھا کہ بلال اپنی سانس کے ساتھ ورد کر رہا تھا احد بلال سے پوچھا کہ بلال جب لاتمنہ اتوزہ نائلہ یا غوز کی عبادت کرتے تھے تو سب ٹھیک تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جب سے تم نے یہ آہد آہد کہنا شروع کیا ہے تو تمہارے ساتھ یہ اتنا برا انجام کہا کہ میاں کبھی بازار سے برطن خریدنے کے لئے گئے ہو کہا کہ بالکل گئے ہیں کہا کہ کیسے خریدتے ہو برطن کہا کہ پوری طرح سے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ کچھا ہے کہ پکا ہے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بلال کو ٹھوک بجا کے دیکھ رہے ہیں کہ بلال کچھا ہے کہ پکا ہے بشارت ہے سبر کرنے والوں کے لئے اور پھر اس کا انعام کیا ہے آپ تصور کیسے اس کا انعام ہے استاج جی سے کہا کہ استاج جی دعا میں کیا مانگے استاج جی فرمانے لگے بیٹا دعا سے اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لو کیونکہ رب جس کا گویا کے سب اس کا محمود غزنوی رحم اللہ ایک بار دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور دربار میں بیٹھے بیٹھے ایسے ان کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا تو وزراء اٹھے کسی نے ان کی کرسی پہ ہاتھ رکھا کسی نے ان کے تاج پہ ہاتھ رکھا کسی نے تلوار پہ ہاتھ رکھا کسی نے گوڑے پہ ہاتھ رکھا کسی نے جوتے پہ ہاتھ رکھا وہ جو جس نے جس کے اوپر ہاتھ رکھا وہ اس کا وہ ایک دیوانہ اللہ والا بھی تھا آیاز محمود نے پوچھا کہ آیاز تم نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھو گے اٹھ کے آئے اور محمود غزنوی کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا محمود کی چیخ ہی نکل گی کہا کہ دیکھو جس کو تم پاگل سمجھتے ہو دیوانہ سمجھتے ہو کتنا سمجھدار نکلا اس کو پتا ہے کہ بادشاہ جس کا گویا کہ بادشاہ کا جو کچھ ہے سب کچھ اس کا استاجی فرمانے لگے کہ بیٹا اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لینا اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے صبر کیا ان اللہ ہمہ سابرین بے شک پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ پھر جن کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی جو مظلوموں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور جن کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نہ پھر کبھی مظلوم کو چھوڑتا ہے اور نہ کبھی ظالم کو چھوڑتا ہے ان اللہ ہمہ سابرین آپ تصفر کیجئے کہ صبر کا ہمارے اندر وہ کیا انام اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ملا صبر طائف کی وادی ہے اور طائف کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کے گئے تین ایسے لوگ تھے جنہوں نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہا کہ دیکھو اللہ وحدہ و یقتہ ہے اکیلہ ہے تنہا ہے اور میں اس کا رسول ہوں جنت حق ہے دوزک حق ایمان لے آؤ ایک نے کہا کہ میں تو آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ اگر سچے ہوئے تو مجھ پہ عذاب نہ آ جائے جھوٹے ہوئے تو مجھے آپ سے کوئی نفع نہیں ہے تیسرے نے ویسے بات کرنا مناسب نے سمجھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ عباش قسم کے لڑکے لگا دئیے اور وہ پتھر مارتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا خون جھوٹوں میں آتا اور جھوٹے آپس میں چپکنا شروع ہو گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے حکم سے ملکل جب جب تشریف لائے تو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حاضر ہوا ہوں اور حکم ہے کہ آپ اگر چاہیں آپ اگر کہیں تو یہ طائف کے دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور اس کی قوم کو چکی میں آٹے کی طرح ان کو پیس دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا صبر آپ علیہ وسلم نے آج میں اور آپ جو یہاں پر بیٹے ہیں سروں پر ٹوپیاں ہیں ماتھے کے اوپر محراب کے نشان ہیں زبان پہ قائل اللہ وقائلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گھٹنوں کے اوپر سجدوں کے نشان اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی وجہ سے ہے اگر آپ علیہ السلام نے امت کو یہ سبر نہ سکھایا ہوتا اور آپ علیہ السلام نے انتقام لیا ہوتا تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا فرمایا کہ یہ اگر بات کو نہیں سنتے تو اللہ کی توفیق سے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسے لوگ نکلیں گے کہ جو اسلام کی سربلندی کی نہ صرف اسلام کی بات سنیں گے بلکہ اسلام کی سربلندی کے حوالے سے جد و جہد بھی کریں گے اور وہیں سے جب محمد بن قاسم نکلتے ہیں تو آپ کے ملتان شہر تک پہنچتے ہیں اور وہیں سے ہم تک اسلام پہنچا ہے بلکہ پاک و ہند میں جو اسلام پہنچا ہے وہ سندھ جس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے اسی کے ذریعے اور وہ کس کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھو صبر کی ہمیں روزہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم اگر حلال چیز سے رک جاتے ہو اپنی بیویوں سے ان کے پاس جانے سے رک جاتے ہو حلال مشروبات پینے سے رک جاتے ہو اگر تم حلال اشیاء کھانے سے رک جاتے ہو تو جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو پھر واہ ویلا کرنے سے کیوں نہیں رکتے پھر اللہ کی ناشکری کرنے سے کیوں نہیں رکتے اور اس کا آج ایک بہت بڑا منزل اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کو دکھا دیا سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسی یعنی جس گھر میں سے چھے چھے بچوں کی لاشیں نکلتی ہوں گی وہ کیسے سبر کرتے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تم اعتقام اعتقادوں کو میں دکھا دیتا ہوں کہ آج بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی سرزمین کے اوپر اللہ کی ایسے بندے اور اس کی ایسی بندیاں ہیں کہ ہاتھ میں انہوں نے لاشیں اٹھائیں ہوئیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف میرے اللہ کے لیے ہے انہا للہ وینہا الیہ راجعون یہ نعمتیں اسی نے ہمیں عطا فرمائی تھی اور اسی نے ہم سے لے لی وہاں کی فلسطین کی ماں کہتی ہے کہ ہم تو بچہ پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو دو بار اٹھانا ہوتا ہے ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور دوسری بار جب وہ شہید ہوتا ہے تو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں انہلزین قالو ربن اللہ تم مستقامو تتنظلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تہزنو یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ میرے دوست اور بھائی جنہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بے شک میرا اور آپ کا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کیا اس پہ ڈٹ گئے انہوں نے صبر اور استقامت کا جب مظاہرہ کیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے لیے جنتوں کی بھی برشاہ بشارت ہے اور دنیا میں بھی تمہارے لیے بشارت ہے آپ تصبر کیجئے کہ ایک طرف پوری دنیا کی قوتیں ہیں طاقتیں ہیں پوری دنیا کے بندباش اکٹھے ہوئے پڑے ہیں اور ایک طرف وہ مظلوم قوم ہے کہ جس کو اپنوں نے بھی چھوڑ دی ایک طرف وہ مظلوم قوم ہے کہ جو کہتی ہے کہ ہمارے غائبانہ جنازے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم زندہ ہیں ہاں اگر جنازہ پڑھنا ہے تو امت مسلمہ کا پڑھو جو مر چکے ہیں اگر جنازہ پڑھنا ہے تو وہ ستر لاکھ مجموعی اعتبار سے امت مسلمہ کی جو افواج ہے اس کا جنازہ پڑھئے اگر جنازہ پڑھنا ہے تو اپنی ایٹمی طاقتوں کا جنازہ پڑھئے اگر جنازے پڑھنے ہیں تو اپنے بحری جہازوں کے جنازے پڑھئے کہ جو زندہ لاشوں کی طرح کھڑے ہیں اور پڑے ہیں جنازے پڑھنے ہیں تو اپنے تیل کے کہ ہمارے بچے ایمبولنسوں میں اس لیے مر رہے ہیں کہ ایمبولنس کے اندر تیل ڈالنے کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں ہے کہ ایمبولنس کو ہوسپٹل تک پہنچا دیا جائے جنازے پڑھنے ہیں تو پوری دنیا کو وہ بجلی فراہم کرنے کے سسٹم کا پڑھئے کہ جو آپریشن تھیٹر میں بغیر بجلی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا انتقال ہو رہا ہے شہید ہو رہے ہیں جنازے پڑھنے ہیں تو ان کے پڑھئے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا انہوں نے بتا دیا سمجھنی آتی تھی کہ تین سو تیرہ کیسے لڑتے ہوں گے ایک طرف وہ نو سو پچاس ایک طرف تین سو تیرہ ہے ایک طرف سات تلوارے ہیں ایک طرف سات سو تلوارے ہیں آٹھ سو جو ہے وہ سات سو کم و بیش گوڑے ہیں نہ جانے کیا کیا بلائے ہیں اور ادھر تین سو تیرہ ہیں سات تلوارے ہیں تین نیزے ہیں ایک دو گوڑے ہیں پانچ سے اونٹ ہیں اور وہ اس وقت کی سوپر پاور کے ساتھ لڑ دیں کے لئے جا رہے ہیں سمجھ نہیں آتا تک ایسے ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ کئی بار ایسے ہوا ہے کم من فیاتین کلیلاتی غالبت کئی بار ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت کلیل جماعت بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آگئی اللہ سبحانہ وتعالی یہ کیسے ممکن ہے اللہ نے کہا کہ جاؤ دیکھ لو کہ ایک طرف پوری دنیا کے بدماشی کٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف چند مجاہدین ہیں کہ جن کے چہروں کے اوپر نمازوں کے نشان ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہو رہے ہیں اور یہودی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کی قسم موسیٰ کے رب کی قسم ہم نے ان کے اوپر دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی مخلوق لڑ رہی ہے جن کے اوپر ہم غالب نہیں آ پا ان کی ویڈیوز پڑی ہیں جا کے دیکھ لیجئے اللہ نے بتا دیا اللہ نے بتا دیا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز ہے گلستہ پیدا اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندوں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تو وفاداری کا مظاہرہ تو کرو وزارہ غیرت کا مظاہرہ تو کرو ہم تو یہاں صبر کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے بندے وہاں پہ کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے وسائل نہیں ہے بیلڈنگیں مسمار کر دی گئی ہیں بیوی بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے ان کی عورتوں کی عزت دری کی جا رہی ہے اسی فیصد سے زیادہ گھر تباہ و برباد کر دیا گئے ہیں پینتیس سے زیادہ ہوسپیٹل تباہ و برباد کر دیا گئے ہیں سکول کو یونیورسٹیوں کو تحس نحس کر دیا گیا ہے کوئی کھانا نہیں جا سکتا کوئی پانی نہیں جا سکتا ایک بوند بوند کے لیے ہمارے بچے وہاں پہ ترس رہے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا کیوں؟ ہما سابیری اور ہم سے اتنا سبر بھی نہیں ہو رہا کہ ہم ان کی پیپسی کو چھوڑ دیں ہم سے اتنا سبر بھی نہیں ہو رہا کہ ہم ان کی سیون اپ کو اور کوک کو چھوڑ دیں ہم سے اتنا سبر بھی نہیں ہو رہا کہ ہم ان کے پیزے اور برگروں کے اوپر لانت بھیج دیں اور ہم اپنے زبان کے چسکوں کے اتنے عصیر ہو چکے ہیں اس قدر غلام بن چکے ہیں کہ دیکھئے آج بھی ان کے ریسٹورنٹ آباد ہیں اور انہیں دیکھئے گا حشر والدین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے ہاتھ بڑھائیں گے نا کہ حوض کوسر سے جام لے لے تو فلسطین کے بچے پیچھے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی ہاتھوں پہ تو ہمارا خون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیپسی اور کوک اور سیوانب اور بیزے اور برگر کھاک کھلا کے یہی پیسے فراہم کرتے تھے جن سے ہماری گردنیں ماری جا رہی تھیں ہمیں شہید کیا جا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی ہاتھوں پہ تو ہمارا خون ہے کیا سبر ہم نے کیا ادھر اللہ سبحانہ وتعالی تقویٰ اور سبر سکھانا چاہ رہے ہیں ہم سے تو پیپسی اور کوک نہیں چھوڑی جا رہے ہیں ہم سے تو ان کے شیمپو نہیں چھوڑے جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کوالیٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اپنے بچوں کے خون کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں سابند کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اپنی بہنوں کی عزت دری کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں یہ ہے سبر میرے دوستو بھائی امزرگو اگر روزہ ہمیں یہ بھی نہیں سکھا پا رہا تو پھر سچی بات ہے کہ پھر رہا تیار اگر ہمیں ہماری بہنوں کے ہاتھوں کے اوپر لاشے نظر آنے کے باوجود بھی دل پسیج نہیں رہے اگر جہاد کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا اگر دشمن کے بائیک آٹ کے حوالے سے اندر کی غیرت نہیں جاگ رہی تو پھر انتظار کیجئے کہ آپ کی سگی ماہ بہنوں اور بیٹیوں کے ہاتھوں میں جب لاشے ہوں گی اس وقت احساس ہوگا کہ امت کے جب بچے مر رہے تھے تو وہ بھی امت کے بچے تھے اور یہ بھی امت کے بچے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں موقع دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو کہے تم تو پیتہ اس لیے کیے گئے ہو کہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی غلبہ طاقت اور قوت عطا فرمائے گے لیکن تم مومنانہ روش بھی تو اختیار کرو تم نے روزہ رکھ کے صدقہ اور خیرات دے کے تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم نے ہاتمتائی کی قبر کے لات مار دی میرے دوستو بھائی بزرگو یہ یاد رکھی ہے رابطے کیے بھی ہوں گے کریں گے مجھے کوئی اٹھا کے لے کے جاتا ہے پکڑ لیتا ہے لیکن مجھے حق بات کرنی ہے مجھے تحریر کرنی ہے فلسطین کے حق میں بات اٹھانی ہے کوئی آکے پوچھتا ہے کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے پانچ سو پچاس سے زیادہ قرآن مجید میں آیت ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے بلایا جاتا تھا زناٹے دار گاڑیوں کے اوپر جاتا تھا اللہ نے تجھے آواز عطا فرمائی تھی اللہ نے تقریر کا فن عطا فرمایا تھا لیکن وما تو قاتلونا فی سبیل اللہ جب کہنے کی باری آتی تھی تو کیوں موت پڑ جاتی تھی میرے دوستو بھائی بزرگو سکھائیے اپنے بچوں کو کہ جہاد مرد مومن کی شان ہے جب تک امت مسلمہ میں جہاد تھا کسی کی جرت نہیں تھی ہماری ماں بہن بیٹی اور ہمارے بچوں کی طرف کوئی دیکھتا اور جب سے ہم نے جہاد کو خیر بات کہا زلط اور رسوائی ہمارا نشان بنی ہوئی ہے فلسطینیوں نے کہا ہے ہماس کے نوجوانوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ شان کے ساتھ یہاں مر جائیں گے یہاں فتح یاب ہی ہے ہمارے اسلاف نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ غیرت مندی کی غیرت کی ایک دن کی زندگی بغیرت کی سو دن کی زندگی سے بہتر ہے اپنے بچوں کو سکھاؤ تو صحیح یار بتاؤ تو صحیح کہ روزہ کیا سکھاتا ہے روزہ تو ہمیں جہاد کی یاد تازا کرنے کے لیے آتا ہے یہ تو ہمیں لڑنے بڑھنے کا فن سکھانے کے لیے آتا ہے یہ تو بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم کوئی اہری غیری نتو غیری قوم نہیں تھے یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم اللہ کے شعروں میں سے شعر تھے تم دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے بھیجے گئے تھے تمہیں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کی اصلاح کرتے خیر کی بات بتاتے برائی سے روکتے لیکن تم تو خود وہ جنہوں نے ازانے دینی تھی وہ تو خود گانا اور گانا بجانا شروع کر دیا وہ جنہوں نے جہاد کرنا تھا وہ تو خود ڈانسر بن گئے وہ تو خود ٹک ٹوکر بن گئے وہ جنہوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے وہ جنہوں نے پہرے دینے تھے وہ تو خود رہزن بن گئے میرے دوستو بھائی اپنے بچوں کو بتاؤ تو صحیح کہ غیرت ہوتی کیا ہے خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکارت دشمن کے سامنے کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کے اوپر کیسے غلبہ حاصل کر سکتے ہو کہ جو جیتی اس لیے ہے کہ مر جائے اور آج ہم مر رہے ہیں جینے کے لیے اور مر جائیں گے ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے میرا اللہ کہتا ہے کہ ایک دن موت تو تمہیں آ لے گی فی بروجی مشید چاہے تم بند کلے محفوظ کلوں کے اندر ہی کیوں تو میرے دوستوں بھائی درگو کیوں نہ غیرت کی موت مرے ہیں اپنے بچوں کو بتاؤ تو سہی کہ غیرت ہوتی کیا ہے جہاد ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ریالیسٹک اپروچ نہیں ہے ہم نہیں جا سکتے there is no problem لیکن ہم بات تو کر سکتے ہیں تحریر تو کر سکتے ہیں تقریر تو کر سکتے ہیں ہم بائیکارڈ تو کر سکتے ہیں ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکار تو سکتے ہیں اور کیا بغیرتی ہے کہ ادھر پی ایس ایل ہو رہا ہے اور کی ایف سی نے اس کو پوری طرح سپانسر کیا ہوا ہے اور ہمارے وہ نوجوان جن کے بارے میں فلسطین کے بچے پوچھتے ہیں کہ ہم فلسطین سے کافلے نکلے کے نہیں اب ہماری عزتیں بچانے کے لیے فلسطین سے کافلے نکلے کے نہیں ان کو کیا پتا ہو کہ ہمارے وہ نوجوان تو پی ایس ایل کے میچ دیکھنے میں مسو وہ سعودیہ جس کے ہاتھ میں ہمارت کی باغ دوڑ ہونی چاہیے تھی جس دن فلسطین میں ہماری ماں بہنے بیٹیوں کے اوپر مسجدوں کے اوپر بم گرائے جا رہے تھے وہاں میوزیکل شو پوری دنیا سے ناچ گانے والے رکس کرنے والے وہاں پہ جدہ کے اندر ایک سٹروم شو ہو رہا تھا میوزیکل سٹروم شو ہو رہا تھا آپ تصور کریں ان بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اور پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ لاشیں اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ یہ روزہ ہمیں سبر سکھانے کے لیے آتا ہے کبھی دل کے کانوں سے کبھی سنیں تو سیئی کہ رمضان کا پیغام کیا ہے سوم زبط نفس یہ وہ سکھانے کے لیے آتا ہے میرے دوست اور بھائی حضور کو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت نہیں ہے اور جتنی بات کی ہے میرا خیال ہے کہ اگر ابھی بھی ہمارے اندر کچھ غیرت کا مادہ ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے کافی وافی شعفی بنا دیں گے بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لے کے آئے نیک اور عمل سوالے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیحت کی اور پھر تنگی تکلیر پرشانی آنے کے بعد اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والے بھی ہوگے حمل سوالے بھی کرنے والے ہوگے دعوت و تبلیغ کرنے والے بھی ہوگے واضح و نصیحت کرنے والے بھی ہوگے اگر صبر نہیں کروگے تو سب کچھ زیرو کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیا جائے گا یہ ہے رمضان کا پیغام سبر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ